بستے کستا کے فتوح سے میر سبتگین کو فرصت ملے تو اس نے 367 اسوی دیارہ ہند کی طرف توجہ مبزول کی تو ہند کے چند کی لیاسے فتح کیے کہ جہاں نہ اہل اسلام کے گھوڑوں کے سن نہ اونٹھوں کے قدم پڑے انہی کلوں میں جا بجا مسجد بنا کر تختوتا راج سے جو گانائیم ہاتھ لگے ان کو لے کر گزنین کی طرف مراجعت کی اندوستان میں اس وقت راجہ جے پال راجہ تھا ولایت اللہ اور سے لے کر لمغان اور کشمیر سے ملتحان تک اس کی کل مروح تھی بٹنڈا میں کیام اس لیے تھا کہ اہل اسلام کو آگے بڑھنے سے روکے جب اس نے سنا اور دیکھا کہ مجاہدین اسلام اس کے ملک پر دستے دراریاں کرتے ہیں اور اس کی حمزائی کی ذات الجمب ہے اس سے جانو مال کا خطرہ ہے تو حیط مجترب و بیکرہ رہو کر چارہ جوئی جنگ جوئی میں اس نے دیکھی لشکر اور ہاتھی جمع کر کے لمغان کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے امادہ ہوا یہ لمغان کا میدان قابل اور بشاور کے درمیان واقع ہے امیر سبتگین نے گزنین سے ہجرت کر کے اسی میدان میں ڈیرے جمعے دونوں لشکروں میں چند روز تک رزار میں خوب ہاتھ چلے مگر کوئی غالب نہیں معلوم ہوتا تھا اس لڑائی میں محمود غزنوی بھی اپنے باپ کے ساتھ شریک تھا میں وہ ایسے جوان مردی کے ساتھ کام کرتا تھا کہ بڑے بڑے سورما بہادروں کے اقل حیران تھی یہ ہنگامہ رزم گرم تھا کہ ایک بادوزہاں کا طفان آیا کہ دن رات ہو گئی برف اس شدت سے پڑی کہ خون سرد ہو کر رگوں میں جم گئے مسلمان اس کے عادی تھے مگر بیچارے ہندوں نے ایسی سردی کی آفت کبھی اٹھائی نہیں تھی ہزاروں سپاہی اور جنور اکڑ گئے سینکنوں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے یہ وہی میدان ہے جہاں سردی کی ہاتھوں یہی تاکالی فلشکرِ ہند نے انگریزی افسروں کے ماں تحت نو برس بعد اٹھائی ایک خانی مشہور ہے کہ ان پہاڑوں میں ایک چشمہ تھا کہ جب اس میں کوئی نہ پاک چیز ڈالتے تھے تو اتنی برف پڑتی تھی کہ شہر کے شہر دب جاتے تھے اس چشمہ کی خبر ایک بڑیہ نے امیر کو دی تھی جس نے اس میں نجاسٹ ڈلوا کر یہ پاک کام کیا تھا گوہ اس کی خیقت تو کچھ نہ تھی مگر ہندوں کو ڈرانے کے لیے ڈگو سلا بھی بڑے کام کا تھا غرض اب سارے لشکر میں جارے کی دہائی پڑ گئی جے پال نے لاچار ہو کر سبتگین کے پاس پیغام سلا بیجا سبتگین سلا پر راضی تھا مگر سلطان محمود غزنوی جوانی کے نشے میں اس سلا کا مانے ہوا اس لیے یہ خواہ مخواہ کا جملے میں پڑ گیا پھر جے پال نے ایک دانا لاچار سلطان محمود غزنوی کے پاس بیجار لکھا کہ آپ کو معلوم رہے کہ راج پوتوں کا ایک دستور ہے کہ مایوسی اور اضطراب کی حالت میں جب دیکھتے ہیں کہ ستیز میں کوئی راہ گریز دشمن سے نہیں رہی تو جو کچھ ان کے پاس نقدوں جنس ہوتا ہے اس کو آگ میں جھوکتے ہیں ہاتھی گوڑوں اور مغیشیوں کو اندھا کرتے ہیں غرض کوئی چیز سلامت نہیں رکھتے اہلہ و ایال کو آگ میں ڈالتے ہیں پھر ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں اور دشمن سے یہاں تک لڑتے ہیں کہ سب کے سب مر کر خاک میں مل جاتے ہیں اس کو دین دنیا کی سرکھ روئی جانتے ہیں خوب سمجھ لوگے اگر تمہارے لشکر کے لوگوں کو بھاری بھاری تمہ سلح کرنے نہیں دیتی تو یہ کر دکھائیں گے پھر تم بچتاؤ گے نکتوں جنس کی جگہ راک کا ڈھیڑ پاؤ گے قیدیاں اور غلاموں کے عوض تم کو لڑائی کی صورت میں خاکستر کے سیوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا اگر سلح کر لوگے تو ہم پر بہت احسان کروگے اب سلطان محمود غزنوی نے بھی دیکھا کہ ہندوں کو مایوس کرنا اچھا نہیں معلوم نہیں آگے کیا ہو اگر جباب بیٹے دونوں سلح پر راضی ہوئے راجہ نے اپنے محتبر رشتہ دار اور عزیز سب تگین کے پاس چھوڑے اور امیر کے محتمت کے ساتھ لیے اپنی دارل سلطنت میں جا کر بے موجہ بہت نامہ کے ہاتھی گھوڑے مالو دولت حوالے کرے بابا جودیہ کے جے پال نے یہ تباہی وہاں اٹھائی تھی اور خراج دینے کے وعدہ پر رہائی پائی تھی وہ جب لاہور پہنچا تو سب کول و قرار بھول گیا خراج نہ بھیجا سب تگین کے آدمیوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا اس وقت میں دستور تھا کہ راجہ کے دربار میں یمن و یسار پندت اور چہتریوں کے سردار کھڑے ہوتے تھے مہمات اور معاملات ملکی میں رائے دیتے تھے چہتریوں کو راجہ کی یہ حرکت پسند نہ آئی انہوں نے عرض کیا کہ مردوں کو بات کا پاس چاہیے بجن کا توڑنا ایسا پاپ ہے کہ پپتہ گھوڑے پر چڑھ کر گردن تباتی ہے اس حرکت نارواز سے باز آئی ہے اور ہر راجہ امیر کا بھیجوائی ہے مگر پندت صاحبوں نے نہ برف بارہ کی سردی دیکھی تھی نہ تلواروں کی آج کے نیچے آئے تھے انہوں نے یہ صلاح دی کہ اگر خراج بھیوایا جائے تو راجہ کا موں کالا ہو جائے گا شامت اعمال سے یہی صلاح جے پال کو بھی پسند آئی جب اس معاملہ کی خبر سبتگین کو پہنچی اول اس کو یقین نہ آیا یہ سمجھا کہ یہ خبر ہوائی ہے اور یوں ہی لوگوں نے اڑائی ہے مگر جب متواتر یہی خبر کان میں آئی تو اس کو یہ عمر نہایت شاک معلوم ہوا اس نے بدہدی کے انتقام لینے کے واسطے لشکروں کو جمع کیا اور دریا کی طرف امرتا ہوا ہندوستان پہ چاڑ آیا سرحدی مقامات پر ایک آفت برسادی اور پانی پھیر دیا جے پال کو یہ خبر پہنچی تو اس نے دلی اجمیر کلنجر کنو کے راجاؤں کو چھٹھیاں لکھیں کہ سبتگین اس طرح پنجاب پر چڑا ہے پنجاب ہی ہمیشہ سے سب بائیوں کا سپر بنا ہے اب مناسب ہے کہ ہم سب مل کر اس ٹکر کو روکیں نہیں تو سارے ملک میں پانی پھیر دے گا غرض ان سب راجاؤں نے اپنی انتخابی لشکر بہت سے مال اور خزانہ کے ساتھ جے پال کے پاس بیج دیا اور یہ جان لیا کہ ہماری ذات و عبر سلطنت کی بقا جے پال کی فتح پر موقوف ہے اس لئے آرنت اور محامنت کا کوئی دقیقہ فرد گیاشت نہ کیا اور وہ ایک لاکھ سوار اور پیادے بیشمار سندھ کے پار لے گیا اور لمگان کے میدان میں امیر سبتگین کے لشکر کے سامنے ڈیرے خیمیں ڈال دیئے امیر سبتگین دشمنوں کی قیفیت اور کمیت دیکھنے کے واسطے ایک ٹکری پر کھڑا ہوا وہاں دیکھتا ہے کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے لشکر دکھائی دیتا ہے مگر اس سے وہ حراس نہ ہوا اور سمجھا کہ یہ سب بھیڑے ہیں میں کساب ہوں یہ کلنگون کی کتارے ہیں اور میں شاہین ہوں اب اس نے سب سرداروں کو بلائر جہاد کا وائد سنایا سب سے امدہ تطبیر لڑائی میں یہ کام ملائیا کہ پانچ پانچ سو گول ایک ایک افسر کے نیچے مقرر کیا اور حکم دیا کہ باری باری لڑے ہیں گول اڑائی کے میدان میں جائے جب تھک جائے تو واپس آئے پھر دوسرا تعددہ مگول اس کی جگہ جائے اس کی یہ حکمت ایسی کر کر ہوئی کہ ہندووں کے لشکر میں باوجود کسرت کے زوف معلوم ہوا جب ان کے پیر اکھڑے تو سارے لشکر نے وفاتاً حملہ کیا ہزاروں کو مار ڈالا اور سب کو بگا دیا اٹک تک ان کا تاقب کی لشکر اسلام گنیمت سے مالا مال ہو گیا کردنوا کے پرنگوں سے جو لاہور کی سلطنت میں داخل تھے بہت سا محصول وصول ہوا راجہ کے مل پر دریائے اٹک تک قبضہ اور تصرف کیا اور پشاور میں دس ہزار سپاہیوں کو ایک افسر کے ماہ تحت چھوڑا ان لڑائیوں کے بعد لمغان کے افغان اور خلجی بھی امیر سبتگین کے متی ہوئے اور اس کی سیاہ میں برتی ہوئے ان مہمات کے بعد امیر اپنی ریاست کے انتظام میں مصروف ہوا جاری ہے موسیقی